لے جی بابا رازم کے بارے میں بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ چکی ہے بابا رازم کی کپتانی پر کل سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ بھئیہ بابا رازم نے جو کپتانی ہے وہ اچھے انداز میں نہیں کی بلکل بھئیہ ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں لیکن اب جو اندر کی خبریں ہمیں سننے کو مر رہی ہیں بھئیہ بہت بڑی بڑی خبریں نکل کر آ چکی ہے اماد وسیم کے فینس کے لیے بہت بڑی خبر آ چکی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور کل جو حرکت کی ہے عرفان پٹھان نے اس کے لیے سب سے پیرے تو جتنے بھی پاکستانی بھائی بہنیں بزرگ جتنے بھی ہمیں باج کر رہے ہیں ان سب کو مذہرت کیونکہ بھئیہ عرفان پٹھان جو ہیں وہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں اس کا بلکل مائن نہیں کرنا کیونکہ بھئیہ عرفان پٹھان آپ نے آپ کو سچا ہندوستانی ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں آج مجھے سچ بولنا ہی پڑا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات مجھے بولنی پڑے عرفان پٹھان ہمیشہ ہی پاکستان کو ٹرول کیوں کرتے رہتے ہیں اور بھی کریکٹر ہیں ایم ایس دھونی ہے کتنا بڑا سٹار نام کیا کبھی دھونی نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہے اس کے بعد آجائے یوراج سنگھ اور اس کے بعد آجائے محمد کیف اور اس کے بعد عزر الدین اس کے بعد زہیر عباس اتنے اتنے بڑے لیجنڈ گزرے ہیں کبھی کسی نے بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی لیکن عرفان پٹھان کل آن فیلڈ ہمیں نظر آ رہے تھے راشد خان کے ساتھ جشن مناتے ہوئے جیسے وہ ورلڈ کپ کا فائنل جیت گئے ہیں بھئیہ تو بھئیہ کافی زیادہ لانتیں پڑی ہیں میں نے بھی اس پر لانتیں ڈالی ہیں آپ کے سامنے بھی میں عرفان پٹھان کے اوپر ایک بہت بڑی لانت ڈال رہا ہوں جو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کرکٹر نہیں ہے اس کو چھوڑ دے اور اس نے کچھ اچیب بھی نہیں کیا عرفان پٹھان جیس پتہ نہیں کس طرح سے سیلیکٹ کر لیا تھا سیلیکٹر نے ان کو ورنہ وہ کسی کودے دان میں پڑا ہوتا وہ اپنے آپ کو سچا اندوستانی ثابت کر رہا ہے پتہ ہے نا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے موڈی بغت لوگ کیا کر رہے ہیں اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف بھونکوں اور جو موڈی بغت لوگ ہیں وہ ان کی سائلیں لیکن پھر بھی نہیں لیں گے ان کی نظر میں پھر بھی یہ کچھ نہیں ہے جو مرضی کر لے خیاد چھوڑے جو بات میں نے کرنی تھی وہ کر دیا سچ بولنے سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور بہت بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھئیہ ورلڈ کپ کے بعد بابر آزم کی کپتانی ہاتھ سے چلی جائے گی ہاں ایک موقع ہے بابر آزم کے پاس اپنی کپتانی کو بچانے کا اگر بابر آزم اپنے اگلے آنے والے چاروں مقابلے جیتا ہے کم بیک کرتا ہے لیکن یار جس طرح کا پاکستان کا بولنگ اٹیک ہے نا مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان کم بیک کرے گا کل پاکستان کے کھلاریوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا بوڈی لینگویج کس طرح کا تھا ان کی فیلڈنگ کس طرح کی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یار میچ ہی نہیں کھیلنے ہیں مازر کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں یار حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ میں پاکستان کے اخلاف کوئی بات کروں اور نہ میں نے کبھی کی ہے جو گلت کرتا ہے ان کے اخلاف بولتے ہیں کریٹی سائز کرنا پڑتا ہے ان کو بھی ٹھیک ہے اور کل پاکستان کی ٹیم کا بلکل بوڈی لینگویج نظر نہیں آیا ٹو ایٹی پلاس رنس تھوڑے نہیں تو اس وکٹ کی اوپر اگر پاکستان کے پاس نواز بھی ہوتا اچھی ویلڈنگ کی ہوتی پاکستان نے خیر چھوڑیں جو ہوا سو ہوا بابا رازم کو اپنی کپتانی بچانے کے لیے صرف ایک موقع ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے آگرے والے اگلے چاروں مقابلے جیتے اپنی ٹیم کو سبھی فائنل میں لے کر جائیں اور عماد وسیم کے جو فینس بڑی شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ بھئی عماد وسیم کی بھی انٹری ہو اور بھئی ورلڈ کپ کے بعد عماد وسیم بھی آپ کو پاکستان کی ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور محمد عمر کے بارے میں بہت سارے فینس بہت سارے میڈیاز کے اوپر جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ محمد عمر کی واپسی ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ محمد عمر کی کیسے واپسی ہوگی بھئی یا ان کا کیریئر اب نہیں رہا ہاں ورلڈ کپ وہ کھیل سکتا تھا محمد عمر لیکن اب ان کا فیوچر نہیں ہے فیوچر ہے نئے ٹیلنڈ کا جس طرح آپ لگا لیں نسیم شاہ ہے شاہین شاہ ہے ٹھیک ہے حارس رو کی تو خیر انہی وکٹو پر پٹائی ہونی تھی لیکن گیند باز وہ اچھے ہیں بھئی اچھی گیند بازی کرتے ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر کس کی پٹائی نہیں ہوئی مجھے بتا رہے سوائے بھوم رہا کے ہر فاسٹ بولر کی پٹائی ہوئی ہے جم کر پٹائی ہوئی ہے میچل سٹار کی پیٹ کمنز کی ہوجلے وڈ کی ٹرینٹ بولٹ کی سیراج کی شاہین کی راوف کی تو بھئیہ کسی کو نہیں چھوڑا گیا ان وکٹو کے اندر جو بچے ہیں وہ صرف سپین گیند باز ہی بچے ہیں ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے تو خیر سپین گیند باز بھی نہیں بچے چھوڑیں اس بات کو اور عماد وسیم کے تو بھئیہ ہنڈرڈ پرسنٹ بابسی ہو رہی ہے اور محمد عمر کے لیے معذرت ہے محمد عمر ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائیں گے دو ہزار چوبیس کے ٹی ٹوئنٹی کا پہلا ہی مقابلہ پاکستان کا یو ایسے میں کھیلا جائے گا بھارتیا ٹیم کے ساتھ اس میں پاکستان کی ٹیم سٹرونگ ہوتی ہوئی مجھے نظر آئے گی کیونکہ جب آپ کے پاس ایک اچھا گیند باز ایک کوالٹی آرونر موجود ہوگا شداب بھی ہوں گے کیونکہ شداب ٹی ٹوئنٹی کے اچھے گیند باز ہیں بلے باز جہاں وہ رسک لیتا ہے اس پین گیند بازوں کو مارنے کا اور پھر بلے باز آؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو اسی لیے شداب خان چار اوور کے تو بہترین کھلا رہی ہے لیکن اوڈی آئی کے میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ اوڈی آئی کا بہترین کھلا رہی ہے تو دوستو بابر آزم کے لیے بہت بری بری خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ان کی کپتانی سے کے متعلق اور محمد رزوان کے اوپر بھئیہ سیلیکٹرز کی نظر پڑ چکی ہے محمد رزوان آپ کو ورلڈ کپ کے بعد کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بابر آزم اپنی کپتانی کو بچا پاتے ہیں یا نہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ لوگ نے اپنا رکھنا ہے خیال اور ہمیں دینی ہے اجازت گوڈ بائی